سوڈنٹس لیٹس سی کے قویشن نمبر تھری کیا ہے سوڈنٹس آپ نے اس قویشن سے پریشان نہیں ہونے اس کے اندر آپ نے سارے کی ساری جو انہوں نے کس طرح حکمرانی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح انہوں نے اپنی میسز کے اوپر رول کیا اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے لیکن آپ کی بک میں یہ کافی ایڈیا پر کور کرتا ہے یعنی کہ بہت لمبا آنسر ہو جگا لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مین ہیڈنگز ہیں آپ نے ان کو لینا ہے اور اس کو فردر اپنی ایکسپلین کرنا ہے اپنے ورڈز میں میں آپ لوگوں کو ایک بات ضرور بتاتی چلوں کہ جب آپ کوئی بھی ایسی بات کوٹ کریں گے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی ہے اس کو آپ نے کوٹیشن مارکس میں لکھنا ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں نہیں لکھ سکتے اگر آپ اپنے الفاظ میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کوٹیشن مارکس نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور پھر آپ اس طرح لکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیٹ اور پھر اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں گے بغیر کوٹیشن مارکس کی اس کے علاوہ سٹوڈنٹس جو آپ کے بک میں ہیں اس کا آنسر پیج نمبر 103 سے لے کے 107 پہ یہ موجود ہے اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کے اندر different headings ہیں جب آپ اس کی explanation لکھیں گے make sure you write all the headings and explain them well تو اس طرح آپ کے question میں اچھے مارکس آ سکتے ہیں سٹوڈنٹس دوبارہ سے یہ والا جو question ہے یہ بھی تھوڑا لیندھی ہے اور آج جب اس کا آنسر لکھیں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ time management نہ کر سکے اور time کو divide properly نہ کر سکے make sure جب آپ سارے questions attend کہ رہے ہیں تو ہر question کو equal time دے رہے ہیں فور اگزامپل اس قیسٹن کا آنسر کیونکہ لمبا ہے اس کے اندر آپ discuss کریں گے فیڈرل ایڈمنیسٹریشن کو یعنی فیڈرل پارلیمنٹ کو تو آپ اس کو ون بائی ون ہیڈنگ دے کے لکھیں گے کوشش کریں کہ اس کا آنسر آپ بولٹ پوائنٹس میں لکھ دیں یا وان ٹو تھری کر کے فانکشن کو ڈیفائن کر دیں ہر جو بھی مین ہیڈنگ ہے اس کے اندر آپ بولٹ پوائنٹس میں اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو اس کے اچھے مل سکتے ہیں آپ کو زیادہ مل سکتے ہیں تو آپ کی بک میں پیج نمبر نائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی فائیف پہ اس کا آنسر موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کا آنسر ہمارے لیکچر سے بھی مل سکتا ہے آپ سنیں گے تو آپ سنیں گے تو آپ سنیں گے آپ سنیں گے پروپرلی سروننٹس آئین دیکھتے ہیں کہ لاسٹ قویشن کونسا ہے آپ کے لاؤنٹس میں آپ کی بک کے پیج نمبر نائنٹی فائیف تو نائنٹی سکس پہ اس قویشن کا آنسر موجود ہے کوشش کریں کہ آپ اس کو بہت زیادہ مطلب فردر دیویزن انٹو یونین گرمنٹ تحسل گرمنٹ سٹی دسٹرک یا پر تحسل دسٹرک آپ اس کو پورا ایکسٹنسیب لی اتنا نا لکھیں اور جتنا قویشن اگر آپ نے ان کو نیم کرنا ہے تو پرفیکٹلی فائن پروینشل گرمنٹ کے اگر آپ کانسل اس کو دسکرس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ صرف اس کا آنسر تو دو پوائنٹ جو آپ کے قویشن میں مانگا ہے وہاں تک لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس کا آنسر ہمارے لیکچر سے بھی مل جائے گا جو کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا سو سٹوڈنس اس طرح آپ کا چپٹر نمبر فائف ختم ہوتا ہے اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو لیکچر کی اور ایکسرسائز کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی ام بینشن ساری انسرکتر پاکستانسٹudies اتطوریہ.پ